اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس وقت ہم لطفہ باد مینگو فارم ہے اور ہمارا یہ دوسرا نسف فارم ہے تو یہ دونوں فارمز جو تھے یہ کورے سے شدید متاثر ہوئے تھے اور اتنے شدید متاثر ہوئے تھے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ دور دور تک کوئی صحت مند پودہ نظر نہیں آ رہا تھا تمام پودے ہی ڈیمیج نظر آ رہے تھے اس کے بعد دوستوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے جو ویڈیو لگائی ہے تو اس میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ پودے ریکاور کیسے ہوئے تو آج ہم آپ کو وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ ان پودوں کو ریکاوری کیسے ہوئی کیا فیٹلائزر یوز ہوئی کیا فنجی سائیڈ یوز ہوئی اور کس قسم کا اس کا پلان تھا تو یہ پودے جو بالکل کورے سے پچھلے سال ڈیمیج ہو گئے تھے تو ان پودوں کی ریکاوری جو ہے وہ اس صورت میں ہوئی ہے ایک تو یہ پودے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو منگو سمارٹی سسٹم میں پودا اپنی ہائٹ تقریبا پوری کر رہا ہے تو اس پودے کا ایسا ڈیمیج نہیں ہوتا کہ وہ پودا مکمل طور پر ضائع ہو جائے تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ پودا جو ہے وہ مکمل ضائع نہیں ہوا تھا تو جب یہ پودے ڈیمیج ہو گئے تھے ہم نے پھر سردی کے ختم ہونے کا انتظار کیا جب سردی کا موسم ختم ہو گیا بہار کا موسم شروع ہوا تو فروری کے اینڈ میں جا کر پھر ہم نے جتنی بھی ہماری وہ ڈرائی برانچیز تھیں جو کہ کورے کی وجہ سے جل گئی تھیں یا ختم ہو گئی تھیں ان تمام برانچیز کو ہم نے آپ سمجھیں کہ چار انچ تک جو ہے ہم نے چار انچ تک جو فریش برانچ ہے اس کے ساتھ اگر یہ یہاں تک یہ ڈیمیج ہوا ہے پورشن تو اس سے نیچے جو ہمارا یہ چار انچ کا پورشن تھا اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ اس کو کٹ کر دیا اور پھر جو ہے جتنی بھی اور یہ کافی محنت والا کام تھا ایک ایک پودے میں کئی کئی برانچیز ہیں جیسے آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہے تو یہ ری سپراؤٹ کر کے یہ برانچیز جو ہیں وہ ری سپراؤٹ کر کے اور دوبارہ بہال ہوئی نہ صرف وہ برانچ بہال ہوئی جتنی بھی ہم نے کاتی تھی بلکہ یہ پودہ بھی مکمل طور پر اور جتنے پودے تھے وہ بہال ہو گئے تو جب ہم نے یہ کٹنگ کر لی کٹنگ کرنے کے بعد ہم نے فنجے سائیڈ کا استعمال وہ کیا اس میں جائے وہ وولی باؤ بہت اچھا فنجے سائیڈ تھا ڈبل فنجے سائیڈ ہے جو بکٹیری سائیڈ بھی ہے اس کو یوز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جائے ہم نے جو تھریپس کے لیے جو پروڈک تھا اس کو بھی ساتھ ہم نے یوز کیا کیونکہ نہیں جتنی ہماری فلشز آ رہی تھی تو ان پر جو ہے لازمی بات ہے جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھ رہا تھا تو تھریپس کا ٹیک بھی بڑھنا تھا اس کے علاوہ ہم نے دو سے تین سپری لگاتار ٹپل بوس کے کیے اس سے اس کے اندر جو ہے نا کافی پودے ایکٹیو ہوا اور پودے نے گروہت بہت اچھی کی اور اس کے ساتھ ہم نے نیچے جو اس کی فرٹیلائزر ہے خاص طور پر یوریا کے ساتھ پوٹاش اور فاسفورس اور یہ ملا کے دی اور جو بھی ہمارا سٹیو ڈاکٹر سٹیو کا فرٹیلائزر پلین تھا تو وہ ہم نے مکمل اپلائی کیا اور ان پودوں کی ہم نے آپ آشی کا خاص خیال رکھا بہت زیادہ پانی نہیں دیا پانی ہم نے لیمیٹڈ دیا یا ضرورت کے مطابق دیا یہاں پر تو ویسے ہی ہمارا یہ ڈرپ ایڑیگیشن سسٹم ہے تو ڈرپ ایڑیگیشن سسٹم میں ہم نے اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ پانی دیا اب یہ پودے اس حد تک بحال ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اس سال فلاورنگ بھی کریں گے اور اس سے انشاءاللہ ہم فروٹ بھی اٹھائیں گے تو بہت ضروری ہے کہ جب بھی پودا آپ کا ڈیمیج ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو فوری طور پر نہ کٹنا ہے نہ ہی اس کو چھیڑ چھار کرنی ہے بلکہ آپ نے صرف پانی لگاتے رہنا ہے کوئی فرٹیلائزر نہیں دینی کچھ نہیں دینی جب آپ پرونی انکال لیں گے جو طریقہ آپ کو بتایا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ ان کو خاد اور پیسٹیسائیڈ ہے فنجیسائیڈ ہے سب کو سپری کرنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ